جیل میں ڈال دو عمران حان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو کرنا کرو جو کرنا کرو میں اپنی قوم کے سامنے ساری قوم کو کٹھا کروں گا اور اگر یہ جو ڈسکولیفائی کر رہے ہیں جی فنڈنگ کیس یا فلانا کیس جو بھی آپ کریں گے آپ اپنی قوم کو نقصان پوچائیں گے کیوں کیونکہ سب سے بڑی پاکستان میں اس وقت نیشنل لیول پہ فیڈرل پارٹی تحریک ایک ہی ہے تحریک انصاف سارے پاکستان میں سارے صوبوں میں یہ ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے کبھی فوج اکیلہ ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکتی نہیں تو اس پاکستان کو کٹھا رکھ سکتے ہیں پولٹیکل پارٹی جو سارے ملک میں انسانوں کو کٹھا کرتی ہے وہ ملک کو مضبورت رکھتی ہے اس پارٹی کو کمزور کرنے کا مطلب پاکستان کو کمزور کرنا ہے اور اگر آپ اسی پارٹی کو دوار سے لگا دیں گے جو آپ اس وقت پلان بنا ہوا ہے میں آپ کو یقین دولا رہا ہوں کہ یہاں سری لنکا والا حال ہونے والا ہے ابھی تو ہم آئین اور قانون کے بیچ میں چل رہے ہیں لیکن جب ایک پولٹیکل پارٹی ہٹ جائے گی راستے سے تو جو حالات ہے پاکستان میں کون روکے گا پبلک کو بائیس کروڑ لوگ ہیں سری لنکا تو دو کروڑ دو کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ ان کی پوری عوام ہیں یہاں تو بائیس کروڑ پاکستانی ہے جو حالات ہیں اگر اس میں آپ پولٹیکل پارٹی کو ختم کر کے ان چوروں کو اوپر مسلط کریں گے نقصان تو ملک ہے اور میں اس لیے آخر میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے سا پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کا یہ جو باقی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ایک وہ سیٹ اپ ایک جن کے پاس پبلک میں نکل نہیں سکتے جلسہ وہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو اگر اور تیس سال سے جو چوری کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ان کو ایکسپٹ کر جائے گی قوم بھی نہیں ایکسپٹ کرے گی کوئی بھی انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا نہ باہر ان کی کریڈیبلیٹی نہ پاکستان میں اور آگے ہمارے ملک کے حالات بگڑتے جائیں گے یہ کرزے لے کے اور سمجھنا کہ جی ملک چلنا شروع ہو گیا کیونکہ کئی ملکوں نے کرزے دیا یہ کینسر کا علاج دسپرن سے ہو رہا ہے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں کرزے کا بہت بڑھتا جا رہا ہے یہ اس طرح ملک نہیں چلے گا جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو میں آخر میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے بلوچستان کے لوگ سندھ کے لوگ اور راجنپور اور ڈیرہ غازی خان جدر سلاب آئے ہوئے ہیں ادھر کے لوگوں کے لیے ایک تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اور میں ساری گورنمنٹ کو پنجاب کی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح مدد کریں ہمارے علاقوں میں کے پی کی گورنمنٹ کو کہوں گا کہ جو بھی ہم کر سکیں بلوچستان میں کریں اور جو بھی حالات ہیں میں چاہوں گا کہ جو ہمارے لوگ بڑے کھل کے ایسے موقع پر موبیلائز ہوتے ہیں ان لوگوں کی مدد کریں کیونکہ لوگ اس وقت سلاب کی وجہ سے بہت مشکل میں ہیں اور آخر میں میں یہ بھی مبارک دینا چاہتا ہوں سب کو کہ ابھی جو کراچی میں بائی الیکشن ہے تحریک انصاف جیت گئی ہے پاکستان زندگی